ویلکم بیک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ سی بھی میں صفائی کے ناکس انتظامات ہیں گرلز ہائی سکول کے گیٹ کے سامنے کچرے کے امبار لگ گئے ہیں بدبو اور تافوز طالبات کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید افصالات لیں گے نمائندہ سیوینیوز میاں یوسف سے میاں یوسف اپڈیٹ کی چاہے گا جی بلکل اگر ہم بات تو صفائی کی تو سبی شہر میں صفائی کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے جبکہ اگر میسپل انظامیہ کی میں بات کروں میسپل انظامیہ کی ناہیلی کی وجہ سے سبی شہر کے تعلیمی اداروں کے سامنے کچرے کے امبار لگے ہوئے ہیں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس وقت میں نشتر روڈ پر موجود ہوں اور میرے اقب میں گلز ٹاؤن ہسکول کا یہ مین گیٹ ہے اس مین گیٹ کے ساتھ ہی کچرے کا ایک بہت بڑا یہاں پر ٹپ رکھا گیا ہے اس کچرے کے ٹپ میں شہر بھر کا کورا کرکٹ یہاں پھیکا جاتا ہے لیکن مینسپل انظامیہ ہے کہ اس کورے کرکٹ کو اٹھانے کے لیے یہاں پر نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں پر طلبہ اور طالبات متاثر ہو رہی ہیں جبکہ یہاں پر کاروبار کرنے والے تازد برادی بھی اس تافن اور بذبو کی وجہ سے کافی مشکلات سے دوچار ہیں میرے ساتھ یہاں پر دکاندار موجود ہیں ہم ان سے پتا کرتے ہیں اس کچرے کی وجہ سے جہاں طالبات کو اور اسادہ کرام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی فرمائیے گا یہ بازار کے شہر کے بیچ میں کچرے کا جو ٹپ پڑا ہوا ہے اور اسکول کے سامنے آپ لوگوں کے کاروبار کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا ہے بہت سی تکلیف ہے یہاں پہ سب سے وائد نمبر تو اسکول ہے اسکول کے گیٹ کے ساتھ ٹپ پڑا ہوا ہے یہاں پہ کچرہ تین تین دنے تک پڑے ہوئے ہیں کوئی دبا پھینک رہے کوئی توبرہ پھینک رہے کوئی کیا چیز پھینک رہے ہیں حالات بہت خراب ہے بدبو بہت ہے مرگیاں وغیرہ ہیں صفائی نہیں ہے یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے کچرہ کا کوئی صفائی کا کوئی جگہ رکھا جائے برائے مہربانی کر کے یہاں پر صفائی ہو جائے آپ لوگوں نے میسپل انظامیاں سے کسی کسی کا رابطہ کیا ہے زمین میں بہت بار کیا ہے ڈی سی صاحب سپی کو کا اس سے گزارش کیا ہے دکانداروں نے ساروں نے درخواست لکھا ہے سیند کیا ہے باجی یہاں کے اسی کے ساتھ کیا ہے ٹون کمیٹی میں درخواست دیا ہے کوئی عمل نہیں ہوا ہے آج جی بالکل یقین ہے آپ نے ان کی باتیں سنے ان کا یہ کہنا ہے کہ زلعی انظامیاں اور میسپل کمیٹی کو بارہا درخواستیں دینے کے باوجود یہ کچرے کا جو ڈھیر ہے یہاں پر پڑا ہوا ہے لیکن اس کچرے کے ڈھیر کو اٹھانے کے لیے نہ ہی میسپل انظامیاں زہمت کرتی ہے نہ ہی زلعی انظامیاں نے آج کا کس قسم کا نوٹس لیا ہے یہاں زلعی انظامیاں اور میسپل انظامیاں کو چاہیے کہ وہ صحت و صفائی کے معاملے کو بہتر بناتے ہوئے شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر بنائیں اور بالخصوص جو تعلیمی اداروں کے سامنے جو کسرے کے بار لگے ہوئے انہیں ختم کر کے ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنائیں کے لیے